بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پانچ مارچہ اور دنہ منگل کا بات کریں گے کہ کل جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جس میں یہ کہا گیا کہ مخصوص نشستیں یہ نہ صرف یہ کہ طریق انصاف کو نہیں ملیں گی بلکہ یہ مخصوص نشستیں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں کتنی سیٹیں ہونی جاری ہیں حکومتی اتحاد کی اور یہ جو نمبر سامنے آ رہا ہے یہ گیم چینجر نمبر کیوں ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب جب تیئی سیٹیں مل جائیں گی حکمران جماعتوں کو جس میں مسلم علیکی نون ہے قومی ساملی کی بات کر رہا ہوں مسلم علیکی نون ہے پیپلز پارٹی ہے ایم کوئم ہے تو دو ست چوبیس کا فگر حاصل کر لیں گی یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ دو ست چوبیس کے جو نمبر حاصل کر لیں گی تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس لیے کہ ایک بات شہر اقتدار میں کافی دنوں سے کافی ہفتوں سے بات ہو رہی ہے اور اس لیے بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف جب حکومت بنائیں گے کیونکہ پہلے تو اشتہار بھی دے دیا گیا تھے اور پورے پاکستان کو بتا دیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف بھی وزیراعظم پاکستان ہوں گے تو اس لیے بھی بتایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف جب وزیراعظم پاکستان کے طور پر آئیں گے تو وہ آ کر اور ایک آئینی ترمیم کریں گے جس کے تحت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی پوسٹنگ ٹینئور پوسٹنگ کر دی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جج سپنین کورٹ کا جو ہے وہ پینسٹ سال کے عمر کو جب پہنچے گا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد سینئرارٹی میں جو نمبر ون ہوگا جج سب سے سینئر جاج ہوگا سینئر موسٹ جاج ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو سپنین کورٹ آف پاکستان ہے اس میں دوہزار بتیس تاکہ چیف جسٹس موجود ہیں پتا ہے کہ اس جاج نے فلان تاریخ کو ریٹائر ہو جانے یہ چیف جسٹس نہیں بنے گا یہ فلان تاریخ کو ریٹائر ہو جائے گا یہ چیف جسٹس اس تاریخ کو ریٹائر ہوگا یہ چیف جسٹس بنے گا یہ ساری چیزیں ابھی سے تیہ شدائیں ہاں یہ ایک تدیلی ہوئی کہ جب اجاز علیہ السن صاحب مستعفی ہوئے تو پھر جو ٹینئور تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا وہ آپ چیف جسٹس پاکستان کے طور پر تقیب میں تین برس ہو گیا ہے لیکن چیف جسٹس پاکستان بارال کچھ چیف جسٹس ایسے بھی آئے ہیں جو چند ہفتوں کے لیے چیف جسٹس بنے اور پھر جاتھ وہ 65 سال کے عمر کو پہنچے تو وہ ریٹائر ہو گئے اور ان کے بعد کو چیف جسٹس بن گیا کچھ ہیں وہ طبیلر سے تک بھی رہے کیونکہ عمر جو ہے وہ 65 سال بارال تیہ ہے کہ 65 سال کے عمر تک وہ جج رہ سکتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ جج رہے گا تو 55 سال کے عمر تک اگر کوئی چیف جسٹس ہے وہ سکتا ہے تو وہ بھی 65 سال کے عمر پہنچ گی ریٹائر ہو جائے گا اب بات یہ ہوئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میاں نوازشیف صاحب سمجھتے ہیں نونلی یہ سمجھتی ہے اور میاں صاحب نہیں بنے میاں نوازشیف نہیں بنے تو شباشیف بن گئے ہیں بات تو وہی ہے کہ نونلی کے حکومت آگئی ہے نونلی یہ سمجھتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو extension دی جائے ان کو continue کرنا چاہیے اور ان کو اس لیے continue کرنا چاہیے کہ نونلی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے لیے ideal situation ہے کہ تمام عودوں پر وہ شخصیات بیٹھیں ہیں جن کا عمران خان کے ساتھ ایک personal issue ہے جن کو عمران خان نے personally target کیا ہوا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ personal ہیں تو نونلی یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ شخصیات اپنے عودوں پر موجود رہیں گی تو پی ٹی آئی کا راستہ مکمل طور پر رکر رہے گا اور ہمارے علاوہ کوئی option نہیں ہوگا اور یہ بات ان کی درست ہے یہ بات غلط بھی نہیں ہے تو اب اگر آئینی ترمیم کرنی تھی انہوں نے تو اس کے لیے دو سو چوبیس نمبر چاہیے تھے لیکن ان کے پاس جو ٹوٹل فگر تھا وہ دو سو ایک کا تھا اگر مخصوص نشیس نے پی ٹی آئی کو مل جاتی تو پھر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ آئین میں ترمیم کیا بغیر جسٹس کازی فائٹس اسے آپ کو extension نہیں دی جا سکتی اگر یہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں اور age limit جو ہے وہ 68 year کر دیتے ہیں جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں نہیں 60 year کر دیتے ہیں پھر بھی کازی فائٹس اسے آپ continue کر لیں گے یا یہ اگر یہ کرتے ہیں جیسے یوگنڈا میں 70 year ہے یوگنڈا کے موڈل پر بھی جا سکتے ہیں اس طرح کے ملکوں کو follow کر سکتے ہیں یوگنڈا کی طرز پر 70 سال تک لے کے جا سکتے ہیں تو پھر کازی فائٹس اسے آپ پانچ سال تک جیسٹس باکستان رہیں گے ایک اور بھی ان کے سامنے option ہے اور وہ option یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ایک جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھائیں اس سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فائدہ پیچھے منی بختر صاحب کو بھی ہو جائے گا تو پھر ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیف جیسٹس پاکستان بنے گا اس کا تینئور جو ہے وہ تین سال ہوگا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر کازی فائٹس اسے صاحب وہ 25 اکتوبر کو انہوں نے ریٹائر ہونے ہیں سپٹمبر میں وہ بنے تھے اکتوبر میں یعنی تیرہ ماہ ان کی مدد بنتی ہے انہوں نے ریٹائر ہونے ہیں اکتوبر میں لیکن پھر یہ ہے کہ کازی فائز اسے صاحب کی اگر تینئور پوسٹنگ یہ کر دیتے ہیں تین سال کر دیتے ہیں ہوگی وہ آئینی ترمیم کا ذریعہ تو پھر کازی فائز اسے صاحب جو ہے وہ اکتوبر اکتوبر دوہزار چوبیس کے بجائے پھر وہ اکتوبر دوہزار چھبیس تک چیف جیسٹ پاکستان رہیں گے تو یہ مسلم لیگ نون کا ایک پلان ہے یہ پیپلز پارٹی کا ایک پلان ہے کہ کازی فائز اسے صاحب کی یا تو تینئور پوسٹنگ کر دیں یا ان کی ایج لیمٹ کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ چیف جیسٹ پاکستانہ بھی رہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کازی فائز اسے صاحب نے ان کا مطابق بڑے دبنگ فیصلے کی ہیں کازی فائز اسے صاحب نے ریبل پیئنگ فیڈ نہیں دی انہوں نے بلے کے نشان چھینا انہوں نے بیورکریٹس کو بطور آرو بحال کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آئیڈیل ایک شخصیت ہیں جو چیف جیسٹ پاکستان رہیں گے تو نون لیگ آرام سے پانچ سال پورے کر لے گی اور پھر پی ٹی آئی کے لیے کوئی کسی طرح کی احسانی نہیں ہوگی اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ ٹینئور پوسٹنگ کر دیتے ہیں پھر اس سے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا منصور علی شاہ صاحب کو پھر یہ آئے کہ کازی فائز عیسط صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو تین سال کے لیے وہ چیف جیسٹ پاکستان بن جائیں گے اگر وہ پھر ٹینئور پوسٹنگ ہو جاتی ہے تین سال کے لیے وہ چیف جیسٹ پاکستان بنیں گے تو پھر مونی بختر صاحب کا دور جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی ایک فائدہ ہو جائے گا ان کو کہ مونی بختر صاحب کا دور مائنس ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ بھی ان کو ایک بہت بڑا ایک فائدہ ہو جائے گا کہ منصور علی شاہ صاحب کبھی تین سال ٹینئور پورا ان کا بچ جائے گا قاضی فائز اس صاحب کبھی بچ جائے گا ہو جائے گا تین سال ٹینئور پوسٹنگ ہو جائے گی اور اس ساری صورتحال میں مری بختر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ ٹینئور پوسٹنگ ہو جائے گی صرف چیز جیسے پاکستان کی تو اس وقت بلہ جو چھنا گیا اور اس کا دو تہائی اکثریت مکمل ہو جائے گی دو سو چوبیس کا ووٹ ان کے باس پورا ہو جائے گا دو سو چوبیس کے ووٹ سے یہ آئینی ترمیم کر سکیں گے اور آئینی ترمیم کر کے اور یہ ٹینئور پوسٹنگ کر سکیں گے دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ اگر مقصود نشیسے پی ٹی آئی کو مل جائیں پھر قاضی فائز اس صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی اور یہی وجہ ہے کہ اب جب یہ معاملہ سپرین کورٹ میں جائے گا پہلے ہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز اس صاحب کو پی ٹی آئی کی کیسز نہیں سننے چاہیے آہ تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ قاضی فائز اس صاحب اور جسٹس منصور لی شاہ صاحب ان دونوں کا ایک طرح کا پھر کنفلکٹ آ جائے گا کیونکہ ان دونوں کو فائدہ ہے قاضی فائز اس صاحب کو بھی فائدہ ہے منصور لی شاہ صاحب کو بھی فائدہ ہے کہ کیونکہ کمیٹی میں دس مارچ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ جائے گی کیونکہ جیسے صداد تارک مصور صاحب ریٹیر ہو جائیں گے تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جانا چاری ہے کہ کمپوزیشن جو ہے وہ کمیٹی کی چینج ہو جائے یعنی پھر کمیٹی میں آ جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب تو عمران خان صاحب کو ایک توکو ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ اور منی بختر صاحب ایک پیج پر آ جائیں آئین اور قانون کی چیزوں کے اوپر اور وہ ایک پیج پر آ کے اور ایک ایسا بینج تشکیل دے دیں جو مخصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی کو مل جائیں اور ساتھ ہی ناس سے بھی مخصوص نشستوں پر تو آپ پی ٹی آئی کو پہلے جانا پڑے گا لیکن وہ جو ہے دھاندلی والا جو معاملہ ہے آرٹ فوری کے جو انتخابات ہیں اس میں جو فارم فورٹی فائیو کمتابی ریزارٹ نہیں بنے جو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور جو کچھ ہوا ہے وہ ساری چیزیں پی ٹی آئی دس مارچ کو لے کر جا رہی ہے تاکہ سردہ تارک مصود صاحب ریٹائر ہو جائے کیونکہ سردہ تارک مصود صاحب جو ہیں وہ قاضی فائیس اسہ سب سے بھی زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں اور انہوں نے بہت سخت ابزرویشنز پی ٹی آئی کے حوالے سے دی ہوئی ہیں اور بہت سخت شاہ سب کو بھی یہ بات پتا ہو کہ ان کے پاس اگر نمبر گیم رہتی ہے پی ایم ایل این اور ان کے پاس دو سو چوبیس کی اور یہ ٹین ایور پوشٹیں کر دیتے ہیں تو ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ وہ سوال ہے کہ اب کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کمیٹی ہے جس نے یہ معاملہ دیکھنا ہے کیونکہ وان ایٹی فور تھری کے تحت جو بھی کیس جائے گا اس کا فیصلہ وہ تین نقنی کمیٹی کرے گی اچھا جو الیکشن کمیشن کے خلاف جو جائیں گے یہ اپیل میں وہ وان ایٹی فور تھری میں میرے خلال ہے نہیں ہوگا وہ تو یہ وان ایٹی فائی میں شاید جائیں اور اس میں بھی خیر ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ڈیریکٹ سپرین کورٹ جا سکتے ہیں یا ہائی کورٹ جانا ضروری ہے اگر ہائی کورٹ جانا ضروری ہے لیکن یہ ڈیریکٹ سپرین کورٹ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بھی وان ایٹی فور تھری کا معاملہ ہوگا وہ تو خیر پھر یہ ہے کہ وہ اس میں تو پھر سردار تارک مسود صاحب ہوں گے قاضی فائیس ایسا صاحب کے ساتھ کیونکہ اگر پی ٹی آئی فورا جاتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے وہ سردارتی الیکشن پہ سٹے لے لے کے سردارتی الیکشن نو مارچ کو نہ ہو جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا سپرین کورٹا پاکستان سے لیکن آہ ہے بہت مشکل کہ پی ٹی آئی کو قاضی فائیس ایسا صاحب اور سردار تارک مسود صاحب کے بیٹھے ہوئے آہ جو ہے وہ کوئی ایسا ریلیف مل جائے کہ سردارتی انتخابات کو برستے ہو جائے اور جہاں تک مخصوص نشستوں کی بات ہے تو مخصوص نشستوں پہ بھی آہ جو ہے وہ ڈیریکٹ آہ ایک معاملہ ہے وہ قاضی فائیس ایسا صاحب کا کیونکہ نون لیگ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تین سال ان کی ٹینیورٹ پوسٹنگ کرنا چاہتی ہے آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اگر قاضی فائیس ایسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں دی جائیں پی ٹی آئی کو پھر تو ان کا اپنا جو ایک ان کا جو معاملہ ایکسٹینشن والا وہ ایفیکٹ ہوگا گو کہ اس وقت جو دباؤ ہے سپری گوٹ پر قاضی صاحب خود یہ کہ سنیں بھی تو ان کو شاید دینی پڑیں مخصوص نشستیں اس کی لیزن یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس وقت ایشو ہے جو صورتحال ہے جب انٹرنیشنلی پاکستان کے پر بہت پریشر ہے دنیا کے کئی ملک کہہ چکے ہیں کہ لیگل فریم ورک میں چیزیں دیکھی جائیں اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر وہ تنقید کر چکا ہے کہ سپری گوٹ نے جو بلے کا نشان لیا تھا وہ اس لارجر پلین کا حصہ تھا جس کے تاعت پی ٹی آئی کا راستہ رکنا تھا اور شریف خاندان کو پاکستان پر قابض کرنا تھا تو یہ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے تو اب یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو قاضی فائز اسح صاحب کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس آئینی ترمیم میں جس میں ان کی ٹینئور پوسٹنگ ہو جائے یا یوگنڈا کی طرح ستر جو ہے وہ رہیں گے چپ جسیس پاکستان اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ وہ چپ جسیس پاکستان ہر صورت میں رہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے یا کہ وہ رہیں گے تو وہ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے ہر معاملے میں راستہ نون لیگ جو ہے وہ رکواتی رہے گی اب اس میں کس ساتھ تک یہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ دیکھنا ہوگا تو اصل فگر جو ہے وہ دو سو چوبیس دو سو ایک ان کے پاس ہیں تیس اور دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس کے ساتھ ٹو تھر میجارٹی بن جاتے کیونکہ اب تین سو چھتیس جو ہے وہ اس وقت اسمبلی کی تعداد ہے پہلے تین سو پیالی سی اب کم ہو گئی ہے وہ فارٹہ بالی نشیس ہوں کے بارے سے تو اب یہ ہو گئی ہے تین سو اور چھتیس تو اس کا ٹو تھر بنتی ہے دو سو چوبیس تو یہ بالا معاملہ ہے تو دوسرا پی ٹی آئی جو آرٹ فوری کے اندخابات کے اوپر بڑی تگری ایک پیٹیشن لے کے جاری ہے وہ بھی دس تاریخوں لے کے جائیں گے اس میں کیا کرتے ہیں کیونکہ اب یہ معاملہ صرف آئین اور قانون کا نہیں رہ گیا اب یہ معاملہ ججز کی ذات کا بھی ہے کیونکہ برہ راست انٹرسٹ ہے ججز کا اس معاملے میں کہ اگر ٹنیور پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو بھی قاضی فائصہ صاحب کو اور منصور علی شاہ صاحب کو فائدہ ہے اگر ایج بڑھ جاتی ہے تو پھر تو ستمامی ججز کو فائدہ ہے کہ پانچ پانچ سال عمر جو ہے یوگنڈا جیسے وہاں پہ یوگنڈا میں ہے ججز ستر سال کی عمر تک ہوتے ہیں اور یہ بھی نون لیگ کر سکتی ہے آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو جہاں پہ ستر سال کرنے ہیں وہاں پہ وہ اسی سال بھی کر سکتے ہیں تو پھر قاضی فائصہ صاحب اسی سال کی عمر تک چیف جسس پاکستان جو ہیں وہ رہیں گے یہ ٹوٹل اب ہاتھ میں ہے مسلم نون شریف خاندان کے کہ وہ کیا کرتے ہیں دوسرا آج کا دن ابھی آپ سے چاند گھنٹوں بعد اسلامباد ایک کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہے عمران خان صاحب کی مین اپیلوں کی اور اس میں کیا ہوتا ہے آج جو وہ ہیں پریسکیوٹرز وہ آتے ہیں نہیں آتے آج کیا ہوتا ہے کیونکہ اسلامباد ایک کورٹ کے جسٹس میاں گولہ صان اور انگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ہم مین اپیلیں جو ہیں وہ سنیں گے آج جو سماعت ہے وہ توشہ خانہ کی ہے اور توشہ خانہ کے ساتھ سائفر کیس کی سماعت ہے اور جو عدد والے کیس کی ہے وہ گیارہ مارچ کو ہے وہ سیشن کورٹ میں تو آج کے دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ اب ساری نظرین سپری کورٹ پر ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی کے مخصوص نشطے ہیں ملتی ہیں نہیں ملتی اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی اور باقیوں میں تقسیم ہوتی نہیں ہوتی یہ معاملہ دیکھنا ہے میں سن رہا تھا عشتر حساب صاحب کو جو نونلی کی جانب اٹرین جنرل رہے اور جو بھی ظلم جبر تشدد فستائیت غیر آئینی غیر قرونی جتنی بھی چیزیں پیچھے ہوتی رہی ہیں ان سب پہ عشتر حساب صاحب کا موقف بالکل اس ظلم جبر تشدد کے ساتھ رہا ہے ان غیر آئینی اقدمات کو پر ان کا بالکل وہ آن بورڈ تھے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئے لیکن اس معاملے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تو نشستیں نہیں مل سکتی تھی لیکن وہ نشستیں باقیوں میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی تو یہ بات اب عشتر حساب صاحب کہہ رہے ہیں جو نونلی کی اٹرین جنرل پاکستان رہے ہیں تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ دیا ہے اسکندر سطان راجہ نے شریف خاندان کے لیے جس میں شریف خاندان کے دیگر جو وفادار ہیں ان میں سے ایک بڑا وفادار آہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ باقی جماعتوں میں یہ جو سیٹیں ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہاں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی سنی طاقت کو نہیں مل سکتی لیکن باقیوں میں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی باقی تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دوزر انیس میں باپ کو کے پی کے میں سیٹیں دے دی تھی بجائے باوجود اس کے کہ باپ نے دوزر اٹھارہ کا الیکشن کے پی کے میں نہیں لڑا تھا اس کے باوجود اور نہ انہوں نے لسٹ جمک رائی تھی نہ انہوں نے باپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑا تھا کے پی کے میں نہ باپ کا کوئی ایم پی اے تھا نہ باپ نے مخصوص نشستوں کی لسٹ جمک رائی تھی اس کے باوجود دوزر انیس میں تین جو آزاد امیدوار تھے وہ باپ میں شامل ہوئے اور پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے باپ کو نشستیں دے دی تھی تو یہ ایک بڑا ایک سوال ہے کہ اب الیکشن کمیشن اور پاکستان جو ہے وہ جب خود پہلے دوزر انیس میں باپ کو دے چکا ہے اور پھر وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ فیصلے میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ ڈیٹر ریکارڈ نہیں دیا کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ باپ والوں کو الیکشن کمیشن نے تو الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ خود چیک کرنا ہے انہوں نے اپنی فائلیں دیکھنی ہیں اپنے گھر سے ریکارڈ چیک کرنا ہے لیکن حیران کن ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پی ٹی آئی کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا ریکارڈ تم لوگ اپنے پاس سے لے کے آؤ تو یہ ایک بڑا حیران کن ہے اور ٹوٹرل جو ہے وہ اسی نشستیں پی ٹی آئی کے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ فارم فورٹی سیمن کے ریزالٹ کے مطابق بھی مخصوص نشستیں چلی گئی ہیں یہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ صدر کا ان کا نمبر فنسا ہوا ہے تاکہ صدر کا الیکشن زرداری سب جی جائیں اور دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صدر کے الیکشن کے علاوہ سینٹ میں یہ زیادہ اپنے سینٹرز بنوانا چاہتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں پر بڑے زبردست لوگوں نے آنا ہے ان کی جو بڑی اگریسیو خواتین ہیں جنہوں نے بڑا ظلم جبر برداشت کیا ہے تشدد جنہوں نے برداشت کیا ہے جن پر بڑا ظلم ہوا ہے جو اتنار سا جیلو میں رہی ہیں جو ابھی بھی جیلو میں ہیں ان کا پی ٹی آئی نے کیونکہ نام دینا ہے ان کو پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر ایم پی اے بنوانا ہے کے پی کے میں ادھر اس میں پنجاب میں اور وفاقی ادھر جو قومی سملی ہے یہاں پہ تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ خواتین ہیں ظاہر ہے وہ خواتین آئیں گی جنہوں نے اتنا ظلم جبر تشدد برداشت کیا ہے تو وہ تیبنار خان کی وفادار رہیں گی وہ آکے سخت گفتگو کریں گی وہ آکے ٹف ٹائم دیں گی تو اس لیے ان کا راستہ روکا جا رہا ہے تاکہ شباز شریف صاحب کو ایشو لاؤ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی سیٹیں جو ہیں ہی نہیں جو ہیں پی ٹی آئی کی اس کے اوپر اب نولک پیپلز پارٹی اور ایم کیم کی خواتین آئیں گی اور کروڑوں اور برو روپے یہ پارٹیاں بنائیں گی ظاہر ہے یہ تو بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپے میں ایک ایک سیٹ بھیج سکنے آم تیسیس کروڑ چالیس چالیس کروڑ میں ایک ایک سیٹ بھیج سکنے اور پھر جب یہ وہ مقصود نشستیں یہ اربوں روپے کی گیم ہے کروڑوں روپے لے کے ان خواتین کو یہ مقصود نشستوں پر لائیں گے پھر ان خواتین نے جن سینیٹرز کو ووٹ دینا ہے جو ان کے لیے دینا ہے وہ الگ وہ بھی پیسے بنائیں گی یہ بھی پیسے بنائیں گے اور کئی ایسے بزنس مین جو ہیں ان کو سینیٹ میں لانے کے لیے یہ اچھے خاصے پیسہ مال بنا سکتے ہیں کروڑوں روپے اربوں روپے ان سے لے کے پھر کروڑوں روپے ادھر لگا کے بڑا یہ دھندہ ہے اور اس سارے کا مقصد ان کی ذات ہے ان کا مفاد ہے کہیں پہ بھی مفاد پاکستان کا نہیں ہے کہیں پہ فائدہ پاکستان کا نہیں ہے فائدہ ٹوٹل ان لوگوں کی ذات کا ہے ان کے اپنے اپنے معاملات ہیں تو اصل جو چیز ہے وہ آپ دیکھنی ہوگی سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں کہ وہاں جب یہ معاملہ جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ بڑی ایکسٹینشن کا راستہ صاف ہو گیا ہے یا پکچر بھی باقی ہے اور سپرنگ کورٹ کو یہ متعزاد فیصلہ دیتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی یہ تو کر چکی ہے شیرف ذر مروت صاحب سے استیفہ کا مطالبہ کر چکے ہیں پلس شیرف ذر مروت صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سپرنگ کورٹ کے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے کیسز میں نہیں بیٹھ سکتے اور تیسرا یہ ہے کہ اب تو برائراز کنفلیٹ آف انٹرسٹ ہے کازی فائز اسح صاحب کا اس سارے معاملے میں کہ اگر مخصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو نمبر گیم دو سو چوبیس ان کا ہو جاتا ہے اور دو سو چوبیس ان کا ہوتا ہے تو وہ وعدہ کر چکے ہیں کازی فائز اسح صاحب سے پبلکلی کہ ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے اور آپ کو کنٹینیو کروانا ہے تو یہ بڑا ایک سوال ہے دیکھتے ہیں چیزیں کیسے اگر بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعام یاد رکھیں اللہ حافظ